موسیقی پر قائم رہے لیکن عقیدے انہوں نے اتنے گندے کر لئے کہ ماذا اللہ ان کا عقیدہ ہے شیعوں کا اصول کافین کی سب سے محتور کتاب ہے اس میں لکھا گیا کہ حضور کے انتقال کے بعد صرف چھے صحابہ تھے جو ایمان پر رہے باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے صحابہ صحابی سنگیولر ہے صحابہ پلورل ہے صحابی کہتے ہیں اس مسلمان کو اس مسلمان مرد یا اس مسلمان عورت کو صحابی کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر تبلیغ کرنے پر اسلام خبول کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی حالت میں زندہ رہا یا زندہ رہی اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت نصیب آئی صحابت سے صحابہ ہے بھائی کیسی صحابت میں رہتے ہو تم لوگ اگر مان لیجئے ہم میں سے کسی کو آوارہ صحابت ملتی ہے تو لوگ تھوکتے ہیں کہتے ہیں کمبخت آوارہ صحابت چھوڑ دے اگر کسی کو نیک مسلمان کی صحابت ملتی ہے کہتے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے بھائی آپ کی صحابت میں تو علیماء رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کی خسم ہے کائنات میں ان سے زیادہ خوش نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت میں سر آجائے اللہ کی خسم ہے رشک کا مخام کہ ایسی صحابت کسی کو ملے کہ وقت کے رسول ان کے ساتھی ہو وقت کے رسول ان کے استاد ہو وقت کے رسول انہیں خران سکھاتے ہو وقت کے رسول انہیں اسلام بتاتے ہو ایسے صحابہ کو کمبخت گالی دینے والے اس دنیا میں موجود ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صحابہ ہیں لگ بگ جب اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر تخریر کی جب آپ نے خطاب کیا آپ نے واز دیا تو تاریخی اعتبار سے تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار ایمان والے آپ کے اس تخریر میں موجود تھے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لگ بگ ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ تھے اور جو کمبختے ہمارے نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں ان میں سے با مشکل تیرہ چودہ ایمان پر تھے باقی کے کافر ہو گئے تھے عوض باللہ لیکن ہم سنی مسلمانوں کو اپنی ذاتی زندگی کے ضروریات بیوی بچوں کو پالنے سے اور بیوی بچوں کو شہروں کی خدمت باہر گھومنے پھرنے سے شادی کے تقاریب سے فرصت ہی کہاں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالی دینے والے کے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہمارے نبی کے ساتھیوں کو کوئی گالی بھی دیتا ہے ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں ہم انہیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں ہم ان کی دعوتوں میں جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو سیکیولر بتانے کے لیے اتحاد بھائی لڑنا نہیں چاہیے سب کے ساتھ رہنا چاہیے آپ کی ماں کو بہن کو کوئی گالی دیا تو ساتھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں اللہ کی خصم ہے ایسے کروڑہ ماباب خربان ہے ہمارے نبی کے صحابہ صحابہ کو گالی دینے والا ہمارا دوست ہو سکتا صحابہ کو گالی دینا نبی کی تربیت کو کچھ بولنے کے برابر ناؤس بللہ امین سالک یہ صحابہ وہ صحابہ ہے جس کو اللہ نے وہ مخام دیا وہ مرتبہ دیا کبھی سوچو آپ لوگ کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے نوح علیہ السلام کو پیدا کیا ابراہیم اسماعیل اور عصاق علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان کے بھی صحابہ تھے لیکن یہ صحابہ کوئی معمولی صحابہ نہیں ہے اللہ نے ان کے مخدر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لکھ کر رکھا تھا یہ اس وقت پیدا ہوئے جب یہ قرآن نازل ہو رہی تھی یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس قرآن کو دنیا میں عام کرنے کی یہ اس وقت پیدا ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر بن جاتی تو یہ لوگ اپنی جانیں نشاور کرتے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ اور میں تو اتنے بدبخت ہے سورہ نساء ہے سورہ نساء کے اندر آپ کو ملے گا ایسی تفسیر ہے ابن کسیر کا پہلی جلد ہے پہلی جلد میں پانچ پاروں کی تفسیر ہے اور یہ مکمل میری دیکھی ہے میں نے دیکھی ہے اور جو میری نظر میں گرفتے نظر میں جو آ جائے میں اس کو پیش کر رہا ہوں یہ یہ ہمارے علیماء ہیں یہ ہمارے سنی اکابر علیماء ہیں ابن کسیر کون ہے جن کی کتاب سے ہم لوگ تفسیر ابن کسیر پڑھتے ہیں قرآن کی جسے ہر سنی چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی ہو تبلیغی ہو جماعت اسلامی کے ہو اہل سنہ والجماع کے ہو یا ایلو الحدیث ہو متفق طور پر وہ سب سے اچھی تفسیر تفسیر ابن کسیر کو مانتے ہیں یہ یہ اس تفسیر میں میں آپ کو یہ ملے گا کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو مکہ میں اس بات کو دیکھتے تھے کہ مسلمانوں پہ صحابہ پہ کافروں کا بڑا ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں جہاد کا حکم بھیج دے تاکہ ہم لڑے تو اللہ نے جہاد کا حکم بھیج دیا اور وہ پوری آیت ہی ہے جس کو میں آپ کو سنا دوں سورہ نیسا کی آیت ہے کہ جہاں شروع ہو دیا علم ترہ الاللزین اقیلا لہم کفو ایدیکو اقیمو صلات واتو الزکاة یہاں سے شروع ہو رہی ہے کیا تم نے انہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو رو کے رکھو کیسے رو کے رکھو جہاد سے لڑنے سے اور نماز پڑھو زکاة دو پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس خدر ڈرنے لگی اب یہ صحابہ کا حال ہے یہ قرآن ہے یہ کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے یہ صحابہ کا حال ہے قرآن ہے صحابہ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں جو بہدر صحابہ ہیں جو مجاہد صحابہ ہیں جنہوں نے حجرت کی جہاد کیا فداکاری کی جان نساری کی جنہوں نے نبی کو تنہا نہیں چھوڑا ہم ان صحابہ کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں لیکن جن کا حال خود قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو زکاة دو اپنے ہاتھ کو روکے رکھو تو جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم دیا گیا اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس خدر ڈرنے لگی جیسے اللہ کا ڈر ہو یہ قرآن کی آیت ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ یہاں تک کہ اللہ سے زیادہ یہ لوگ بندوں سے ڈرنے لگے وَقَالُو رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ اور کہنے لگے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا یہاں تک آپ پہنچ گئے یہ آیتیں ہیں یہ آیت نمبر ستیتر آیت نمبر ستیتر سورہ نیسا پارہ نمبر پانچ آپ دیکھئے اب ابن کسیر کیا تفسیر کر رہے ہیں ابن کسیر کہتے ہیں جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو بیمار دل بیمار دل چیخ اٹھتے ہیں اور تیڑے تیوروں سے تجھے گھورتے ہیں اور موت کی غشی والوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر افسوس اگر یہ کسی شیعہ کتاب میں ملتا نہ تو عمران اور عمران کے جیسے سارے ٹولے لے کے کھڑے ہو جاتے دیکھو ان کی تفسیر میں صحابہ کے دل میں مرض ہے بتایا گیا دل میں مرض کا مطلب ہوتا ہے نفاخ دلوں کا مرض نفاخ اب یہاں ابن کسیر کہہ رہے ہیں وہ صحابہ جنہوں نے آیت کے نازل ہونے پہ کہا اللہ ہم پہ کیوں جہاد فرض ہو گیا یہ ان صحابہ کو کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں مرض ہے جن کے دل میں مرض ہے ان کو منافق کہا جاتا ہے تو اب یہ کس کے لئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور آپ کے ساتھی مکہ شریف میں رسول اللہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے نبی اللہ ہم کفر کی حالت میں تھے عزت میں تھے آج اسلام کی حالت میں ظلیل سمجھے جانے لگے مطلب یہ تھا کہ آپ کی حکم برداری ضروری ہے آپ مقابلے سے منع کرتے ہیں جس سے کفار کی جرت بڑھ گئی اور ہمیں ظلیل کرتے ہیں تو آپ ہمیں مقابلے کی اجازت کیوں نہیں دیں لیکن آپ نے جواب دیا مجھے خدا کا یہی حکم ہے ہم درگزر کریں خبردار کافروں سے جنگ نہ کرنا پھر جب مدینہ کی ہجرت ہوئی اور یہاں جہاد کے حکام آئے تو لوگ رکنے لگے اس پر یہ آیت اتری کیا اس کے بعد بھی کچھ کہنا باقی ہے بھائی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں دو آیتیں موجود ہیں مجاہدین صحابہ بھی ہیں بزدل صحابہ بھی ہیں جن کے دلوں میں کمزوری ہے اور ابن کسیر نے کہا جن کے دلوں میں مرض ہے عبد الرحمن ابن عوف کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے بہت ہی معتبر شخصیت کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف اور وہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں عبد الرحمن ابن عوف کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہو گئے یہ ہم تب کہا کرتے تھے اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں یہ قرآن کی آیتیں اب اگر ہم چند لوگوں کو جو جنگ سے بھاگ گئے جنہوں نے فرار اختیار کیا نبی کو چھوڑ دیا پہاڑیوں کے دامن پہ جا کے اپنی جانے بچانے لگے اگر ہمیں ان کا کردار تاریخ میں تفسیر میں ان آیات کی روشنی میں آل عمران کی تفسیر میں در منصور میں اور ہمیں دیگر کتابوں میں مل جاتا ہے اور اگر ہم انہیں نہیں مانتے تو انہیں منوانے کی کیوں زد ہے تو کچھ لوگ ہیں ایسے اب وہ کون لوگ ہیں آپ آئیے بیٹھئے بات کیجئے ہم نام بھی بتا دیں گے ہم یہاں نام نہیں بتائیں گے ہم صریف ایک نظریہ کا اظہار کر رہے ہیں شیعہ سب کو محترم نہیں مان سکتے ہر صحابی محترم نہیں ہے کچھ محترم ہے کچھ محترم نہیں ہے قرآن میں دونوں کا ذکر ہے ہم جس کا اچھا ذکر ہے انہیں اچھے طور پر مانتے جن کا اچھا ہی طور پر ذکر نہیں ہے انہیں نہیں مانتے اگر یہ ہمارا قصور ہے تو پھر آپ قرآن بھی نہ پڑھیں قرآن بھی شیعوں کی تائید کر رہا ہے آپ کریں نہ کریں بات یہاں کے اس موضوع کی یہاں پہ ختم ہوتی ہے اب موسیقی موسیقی